اسلام علیکم دوستوں ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو بہت خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھیں اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمآمین آج کا جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ واقعہ ایک ایسی معصوم لڑکی کی کہانی ہے جس سے سن کے شاید ہمیں کوئی نصیحت حاصل ہو ایک ایسی ابسردہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی جو اپنا نام شیر نہیں کرنا چاہتی نہ ہی اپنی پہچان کچھ بتانا چاہتی ہیں ہماری بہن نے لکھا کہ میں وہی لڑکی ہوں جب مجھے اغوا کر دیا گیا تھا میرے اغوا ہو جانے کے بعد میرے والدین کافی پریشان برے حال میں تھے یوں کہیں کہ میری والدہ بس مرنے کے مقام پہ تھی میں باشعور لڑکی تھی میں اپنے والدین کو پہچانتی تھی میں اپنے والدین کی لادلی اور اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بھائی تھے وہ جہا ہوا کرنے والوں نے میرے والدین سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی پیسو کی وہ ایک ایسا گروہ تھا جو انسانی بچوں کی سمگلنگ کرتے ہیں اور اسے پاکستان سے باہر عرب امارات اور ایسے دوسرے ملکوں میں لے جا کے اوٹھوں کی ریس پہ استعمال کرتے تھے اور اسے دیگر اور ممالکیں جہاں پہ بچوں کی سمگلنگ ہوتی تھی میں بھی ان میں سے ایک مسکین بچی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ جتنی نمازیں ادا کروں شکرانی کی شاید کم ہوں گی کیونکہ میں وہی بچی ہوں جو دس سال بعد اپنے والدین سے آمیلی جب وہ مجھے اگوا کر کے ایک جگہ پہ لے گئے ایک انجان سی بستی تھی ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی میں تو اپنے والدین کے لیے روتی رہتی تھی دودھ پیتی بچی تھی کچھ بھی نہیں پتا تھا ایک ہی زد تھی کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے اپنی والدہ کو پکارتی رہتی تھی ساری ساری رات اس کے بعد انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا دھمکانا بھی شروع کیا کہ اگر تم اس طرح کرتی رہو گی تو ہم تمہیں شیر کے سامنے ڈال دیں گے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے وہاں میرے والدین نے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو چھوڑ دیو ہر جگہ چھان ماری تمام عزیز و قارب جان پہچان کی جتنے لوگ تھے ہر ذریعہ استعمال کیا ہر حربہ استعمال کیا لیکن وہ مجھے ڈونڈ نہ سکے اسی بچپن میں روتے پیٹتے مار کھاتے مجھے دو مہینے گزر گئے کچھ مہینے گزرے وہاں پہ ایک عورت تھی جو انہی سمگلنگ کی گروپ کے ساتھ کام کرتی تھی اور وہ ان کی صفائی سترائی اور بچوں کو نہلانا دھولانا ان کی کپڑے چینج کرنا ان کی گروہ میں کام کرتی تھی جب میں روتی تھی تو وہی عورت مجھے پیار سے چپ کراتی تھی مجھے کوئی نہ کوئی بسکٹ وغیرہ کوئی اسی چیز دے کے کلا کے کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے والدین کو بھول جاؤں وہ عورت ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ بس تم چپ ہو جاؤ اب میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری والدہ بہت دور چلی گئی تمہیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ تمام والدین کو ان کی اولاد سے کبھی جدہ نہ کرے آمین سمآمین ہر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے سامنے ان کے سائے تلے پرورش پائے آمین ہماری بہن نے لکھا کہ اسی طرح نجانے کیسے ظلم اور ستم سہتے سہتے میں ایک کمرے میں غلام کی حیثیت سے کام کرنے لگی وہ مجھے سمگلنگ کر کے کسی راستے سے ایران لے کے چلے گئے اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں واپس پاکستان کسی جگہ پہ جا رہی ہوں مجھے کوئی چیز کی معلومات نہیں تھی بعد میں وہی عورت نے مجھے یہ سب تمام چیزوں سے آگا کیا تھا جب میری زد اسی طرح برقرار رہی تو ان کے گروہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کالا علم جادو دونا جنات کے ذریعے یہ سب کام کیا کرتے تھے لوگوں کے ذہن کو خراب کر کے یہ کسی سے دشمنی نکال نہیں ہوں ان پہ کالا جادو کروا کے اور اس گروہ میں زیادہ تر عاملین تھے جو شہروں میں جا کے اپنا ٹھکانہ بسا لیتے تھے وہاں پہ آستانہ بنا کے وہاں پہ نظر رکھتے تھے اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو چائزہ لینے کے بعد اچانک سے کاروائی کر کے بچوں کو چوری کر کے لے جاتے تھے ہماری بہن نے لکھا کہ اس واقعے میں سننے والوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ اپنے ارد گرد علاقوں میں ایسے جالی عاملین پر نظر رکھیں جو حقیقت میں عامل نہیں ہیں نہ ہی کوئی عالم ہے اور دین سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن اسے لوگ جو لوگوں کی نظر میں خود کو اچھا ثابت کرتے ہیں اور وہ در حقیقت ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے علاقے میں آستانہ بنانے کا خدا کے واسطے اپنے معصوم بچوں پر رحم کریں انہیں کسی کے آسرے مت چھوڑیں آج کل کے زمانے میں اپنے گھر کے سگے افراد کے علاوہ کسی پر بھی بروسہ کرنا بے وکوفی ہے ہماری بہن نے لکھا کہ چار پانچ سال گزر گئے میری اس درد بری کہانی کو بمائی پہ سڑتی رہی تڑپتی رہی میرے ذہن میں میرے ماباپ کی صورت آج بھی تازہ تھی جب پانچ سال گزر جانے کے بعد وہ سوچتے رہے کہ میں اپنے ماباپ کو بھول چکی ہوں لیکن یہ صرف میں نے ان کے سامنے ظاہر کیا تھا میں ان کے سامنے خوش رہتی تھی لیکن حقیقت میں میں اپنے والدین کی تصویر اپنی آنکھوں میں تازہ لیے پھرتی تھی میں اپنے والد کی شفقت اور اپنی ماں کے پیار کو کبھی نہیں بھولی ایک لمحے کو بھی نہیں بھولی میں روز نماز پڑھ کے دعا کرتی تھی گڑ گڑا کے کہ مجھے میرے والدین سے ملا دے میرے مولا مجھے میرے والدین سے ملا دے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں کے نہیں میرا فرقہ کون سا ہے وہ تو اس عورت کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے ہر چیز سے آگا کیا کہ اب تمہیں یہاں کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے تمہیں ایک مسلمان گھر کی پیدا ہوئی وی لڑکی ہو تمام چیزوں سے آگا کرتی تھی ایک بار مجھے پتا چلا کہ وہ عورت کافی بیمار ہے جو ان کے اسی مافیا گروپ میں جو اس گینگ کا حصہ تھی بھائی خاتون جو اس سمگلنگ کی گروپ کی آگوا کیے ہوئے بچوں کی دیکھ بال کرتی تھی اور اچھے سے ان کو شیشے میں اتارنا جسے کہتے ہیں بچوں کو پاگل بنانا وہ اس میں ماہر تھی اسی لئے انہوں نے اپنے گروپ کا حصہ بنایا ہوا تھا اس کو لیکن کہیں نہ کہیں اس عورت کے دل میں تھوڑا بہت خوف خدا تھا کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتی تھی ادروائد وہ جو دوسرے تھے وہ مارتے تھے دھراتے تھے اور دھمکاتے بھی تھے ایک دن مجھے پتا چلا کہ یہ عورت بہت بیمار ہے اتنی بیمار ہے کہ مجھے چب اس عورت سے ملنے کی اجازت ملی کہ تو اس خاتون نے مجھے بتایا کہ اس پر کالہ علم کیا گیا ہے اور مجھے رات کو روز نہ جانے کیسی کیسی شکلوں والے جنات نظر آتے ہیں اور وہ جنات مجھے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تم جیسے کرتی ہو ویسے تم بھرو گی اور ہم تمہیں جان سے مار دیں گے جنات کے قبیلے کے جو بادشاہ تھے وہ تمہاری وجہ سے ہمیں حکم دیتے تھے اور ہمیں تم لوگوں نے اتنا استعمال کیا ہے کہ اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے اس عورت نے کہا کہ میری موت تو واقع ہو جائے گی یہ جنات مجھے مار دیں گے اور میرا علاج بھی کوئی نہیں کرتا جب اس بوڑی عورت کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے گروپ کے لوگ اسے بچائیں گے نہیں بلکہ اسے یوں ہی مرنے کو چھوڑ دیں گے تو اس کے دل میں نجانے کس طرح رحم آتا گیا اب میں وہ معصوم بچی نہیں تھی اور میں ایک اور بات بتاتوں کہ بہت کم عمری میں میری شادی بھی کروا دی گئی تھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میرے ذہن میں میری والدہ کی تصویر تازہ تھی میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتی تھی کہ مجھے پلیز ایک بار ایک بار مجھے اپنے والدین سے ملا دے یا مجھے زمین میں زندہ دفن کر دے یہ غم میں اور پرداش نہیں کر سکتی ہماری بہن کہتی ہیں کہ حج کا مہینہ تھا پورا مہینہ میں نے روکے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر کے گزارا تھا میرے لئے صرف ایک ہی سہارا تھا وہی خاتون جس نے مجھے اغوا کیا تھا اسے ہی پتا تھا کہ میرے اصلی والدین کہاں ہیں وہی میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اس کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی لہٰذا میں اس خاتون کے پاس بیٹھی رو روکے اس سے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے اب بھی وقت ہے بتا دو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے تمہاری مغفرت ہو جائے اور اس طرح تمہاری موت بھی آسان ہو اور ہو سکتا ہے اللہ تمہیں شفا دے اور صورت نے کہا کہ میرے دل میں اتنے دنوں سے یہی بات چل رہی تھی کہ نجانے کتنوں کا گھر اجھاڑا ہے میں نے کتنی تکلیفیں دیئے لوگوں کو لیکن کم از کم تم میرے سامنے موجود ہو اور تمہیں ایک اچھے گھر کی لڑکی ہو میں تمہیں جو بات بتانا چاہتی ہوں تم کسی کو مت بتانا اور صورت نے مجھے کراچی کے کچھ علاقے اور کچھ جگہوں سے متعلق معلومات دی اور مجھے کہا کہ اس علاقے میں فلا فلا جگہ پر چلے جانا اور مجھے ایک نام لکھ کے دیا کہ یہ نام تمہارا ہے جو تمہارا اصلی نام ہے اور تمہاری والدہ کا نام یہ ہے یہ پرچی سنبھال کے رکھو اسے کھونا مت یہ تمہاری پہچان ہے کسی طرح بھی تم وہاں پہ جاؤ تمہارے والدین تمہیں مل جائیں گے اگر وہ حیات ہوئے تو ہماری بہن نے کہا کہ بہت کوششوں کے بعد ایک دن میں نے موقع پاتے ہی گھر سے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا میں ماں سے بھاگی اور بھاگنے کے بعد میں سیدھا پولیس سٹیشن چلی گئی میں جس گروہ سے نکلی تھی وہاں پہ کوئی بھی زندہ نہیں نکل پاتا ہماری بہن کہتی ہیں کہ میں پولیس سٹیشن گئی اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی وہ مجھے لے کے سب سے پہلے میرے گھر کی طرف آئے کہتی ہیں کہ مسلسل تلاش کرنے کے بعد تقریباً چھ سات دن تلاش کرنے کے بعد پڑوسیوں سے ہمیں پتا چلا کہ ہاں ایک گھر تھا جن کی ایک بیٹی لا پتہ ہو گئی تھی بلاخر میں ان سے جا کے ملی اور میں پہچان گئی اور میں نے بزرگ والے دن حیات تھے جب انہوں نے میری صورت دیکھی شروع میں مجھے پہچانا نہیں لیکن کچھ باتیں جب تازہ ہوئی آہستہ آہستہ میری شکل صورت کو وہ دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم تو واقعی وحی ہو زارو قطار رونے کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور میں انہی کے پاس رہنے لگی اس کے بعد پولیس نے کافی بڑی کاروائی کی جس میں پتہ چلا کہ کافی گروہ پکڑے گئے اور زیادہ تر یہ مزار سے ملوث ہوتے تھے مزار میں جو اکثر بیکاری ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں لوگوں پر اور آملین کے ذریعے جالی آملین کے ذریعے ورنہ اچھے آملین بھی بہت ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی وجہ سے لوگوں کی یا سیب کے مسئلے حل ہوتے ہیں اور ایسے جالی آملین جو دراصل مافیا کا حصہ ہیں ان کی وجہ سے تمام لوگوں کے نام خراب ہے اور ایسے بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں اللہ والے ایسے بہت لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حال ہی میں ایک بچی کو اگوا کارو سے چھڑایا ماں بیٹی کی زیادتی کا واقعہ جو اپنی نیوز میں سنا ہوگا ان پولیس والے نے اپنی بیٹی پیش کی تاکہ ان کو پکڑ سکے اور وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوا اور اس نے اس گروہ کو پکڑ لیا ایسے بہت اور پولیس والوں کو پوری قوم کا سلام خیر ہماری بہن کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان گھٹیا لوگوں سے میری جان چھوٹی میں اپنے والدین سے ایک بار دوبارہ مل گئی تھی میں ایک کل سرمایہ تھی ان کا میرے بھائیوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اپنے بہن کے پیار کو ترز گئے تھے میں اپنے والدین کے پیار کو ترز گئی تھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میرے دل کی جو تڑپ تھی جو میری حالت تھی جب میں ان سے ملی تو ایسے لگا کہ جیسے کل کی بات ہو میں ان سے بچڑی تھی کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں نے ان کے انتظار میں نہ گزارا ہو یہ ایک ایسا نصیحت آموز واقعہ ہے اور ہر ماباپ کے لیے ایک سوال بھی کہ ایک چھوٹی سی معمولی غلطی زندگی بر کے لیے تکلیف دے ہو سکتی ہے اور ہر کوئی ہماری ان بہن کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا کہ دوبارہ وہ اپنے انہی والدین سے آکے ملے بہت احتیاط رکھیں بہت زیادہ خیال کریں معصوم بچوں کو کسی کے آسرے مت چھوڑیں اور اگر آپ کے بچے اسکول کی وین میں اسکول جاتے ہیں تو بھی پوری معلومات رکھیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئین کاری کے ساتھ اپنا اور اپنے تمام اہل و ایال کا بہت خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں طہارت کی حالت میں رہیں اللہ حافظ اللہ نکبال موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی